پھل چھکے ہوئے خوشے پکے ہوئے ایک بددو عرب میں انگور نہیں ہوتا تھا بہت مہنگا ہوتا تھا شام سے آتا تھا تو ایک بددو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہوں گے جو چیز نہیں ہوتی اس کا شوق ہوتا انگور ہوں گے ہوں گے یا رسول اللہ ایک بچھا کتہ نہ بڑھا ہوگا تو آپ نے فرمایا ایک کوہ بہت تیز ہوتا ہے ایک مہینہ ایسے اڑتا جائے سیدھا نہ رائیو ٹھوک نہ لیفٹ ہو نہ سست ہو نہ بیٹھے تیس دن تیس رات ایسے اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے تو انگور کا ایک کچھا فتر ہو اس کا تو موں کھل رہا ہے یا رسول اللہ ایک دانت بیٹھنا بڑھا ایک دانت کم حبت انگور میں تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے بڑا چھترہ صفحہ کر کے اس کی خواب اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کے لے اس کا ڈول بنا وہ پانی کھینچنے کے لیے ہاں آنچی اتار رہتے ہیں تو آپ نے جتنا بڑا ایک ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ بڑھا تو بڑی محسومیت سے کرنے گا یا رسول اللہ اگر تو مجھے اور میری بیوی کوئی دانہیں کافی ہو جائے آپ نے کہا تیرے سارے کارپوں ہماری دیس جنت ہے دنیا نہیں ہے جب ان کے شک ایک بدعا کے کہا ہے یا رسول اللہ جنت میں گھڑے ہوں گے آمی پان ہوں گے ان کے پر ہوں گے اور نہ پشاف کریں گے نہ لیت کریں گے وہ تمہیں ایسے لے کے اڑھیں گے کہ جہاں تیری نظروں بھی وہاں اس کا قدم بڑھا پھر دوسرا بڑھے یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہوں گے ہاں اونٹ میں ہوں گے نورانی پاؤں ہوں گے ضمرت کے پر ہوں گے جہاں تیری نظروں بھی کہ وہاں اس کا قدم پڑھے تیسرہ پڑھ یا رسول اللہ جنگل میں کھجور بھی ہوگی تو آپ نے کہا ہاں کھجور ہوگی لیکن اس کا ایک دانہ ایک انگلی کے برابر نہیں اس کا ایک دانہ پچیس فٹ ہوگا بارہ ہاتھ بارہ ہاتھ پچیس فٹ ہوگا اور تم پریشان ہوگے میں پنجیب پڑھتا دانہ میں چاونا کی نہیں تم سوا پانچ فٹ کے دانہ پچیس فٹ کا تمہارے سر پہ ایک گرہ تو احساب برابر ہوگی نہیں اللہ تمہیں ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ ایک سو تیس فٹ ہمارے امہ خوضہ اور اببہ آدم ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ پیدا کیے گئے تھے آپ نے یہ تو سنو ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا نے سب سے حسین ہے لیکن عورتوں میں سب سے حسین کون آئی شاید کسی کو پتا ہو کر سر کو پتا نہ ہو دنیا میں سب سے حسین عورت ہماری ماں حقبہ تھی اللہ نے ایسا حسن آئندہ کیسے کو نہیں بکشا ان کا قطع ایک سو تیس فٹ تھی تو جنت میں جانے والی عورت ہو یا مرد رو رہو ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پھوٹ اور سر کے بال سر کی چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایوڑی تک ایسے آئیں گے جیسے آبشار کا پانی آتا ہے اور اس میں موتی جڑے ہوئے ہیرے جوائرہ اٹھانے کے لیے جنت کی لڑکیاں ہوں گئے اور ان کا وہ جو لہنگا پہنے گی لہنگا اور غرارہ جوتا ہے تو تین میل کے دائرے میں گھومے گا ایسے تو اتنا بڑا پھٹا کے بچے رہیں گی کیسے کافی عرصہ میں یہ سوچتا رہا کہ جنت میں آتا ہے سو سو جوڑے آدمی پہنے گی سو سو جوڑے عورتیں پہنے گی اور عورت کا لباس تین میل میں گھومے گا تو کرماری چاہی گی کیلئے تو پھر یہ بال میں جا کے بڑے حصے بات خود یہ بات سمی میں آئے کہ جنت کی ہر چیز کی اصل نور ہے نور نور لائٹ اور نور کا وزن نہیں ہوتا اللہ جو دھاکہ بنائے گا نور سے بنائے گا جو اس پر پرنٹ کرے گا تو سب نورا نہیں ہوگا تو اس کا وزن نہیں ہوگا سو جوڑے پہنے ہزار پہنے تین میل میں گھومیں یا تیس میل میں گھومیں وزن کوئی نہیں ہوگا یہ دور تو یہ ذرا موٹا کمڑا پہنے ہے تو اس کا وزن ہوگا اوپر سے ویس کوٹا اس کا وزن ہو رہا ہے اور پھر آپ آہر نکلتے کوٹ پہنے تو اس کا وزن ہو جاتا ہے لیکن سو جوڑے ہوں گے وزن نہیں ہو اور تبدیل کرنے کے لیے تبدیل کرنے کے لیے نئے جوڑا پہنے تو اگر سو جوڑے میں خود اتاروں تو میری باں تکیں آنا سو جوڑے لامنا کوئی سو فکر پھر سو جوڑے پہنے تو یہ تو بڑا اوکھا پہنے ہو گیا اور پھر یہ جو سو جوڑے میں نے اتارے ہیں کدھر دوں جو بھی پوری جنت میں کوئی لانڈری کوئی نہیں